پولس نے ویسے تو چوڑ ڈاکو بہت پکڑے ہیں لیکن اس بار ایسا شخص پکڑا ہے جو جیل جانے کا شوقین تھا جی ہاں اس شخص کا کاروبار جیل جانے سے بڑھتا تھا ملزم کو جیل جانے کا اتنا شوق کیوں تھا اور جیل میں کس کی تلاش میں جاتا تھا اپنی نوعیت کا منفرد ملزمے سے ملاقات حقی کروائیں گے لاہور سے عمر یاکو دادا استاد نے ساٹھ سے زائد بین الیزلائی چور دکیتوں کو جرائم کی علیف بے پڑھائی نمے مونڈے جیل جو تیار کرنے ہیں انہاں تو کم کروانا ہے ریگی بھی کروانی ہے سارا کچھ کلیر کروا کے چوری ڈکیٹی کرنی ہے واردات کر دیں سی کر کے جنہ انہاں پھر حصے بن رہے ہیں انہاں نے حصہ اپنا لے کے چلے جانا ہے جی اگر پھڑے گئے ہیں ملزم نے دورانے تفتیش اطراف کیا کہ وہ جیل جا کر نئے شاگرتوں کو تلاش کرتا جیل میں جا کر نیال لڑکا دونڈ دیتے جس کے پیچھے آنے جانا کوئی نہیں ہوتا تھا اسے ہنسلا وغیرہ دیتے تھے کہ کوئی ٹینشن پریشانی نہیں ہوتی ایزی کام ہے تو ایسے دوسرا کام چھوڑ مارے ساتھ ایچ ہو جا اس میں کوئی پریشانی نہیں زیادہ پیسے ملتے ہیں اور زیادہ زیبر وغیرہ آتا ہے پولیس نے گرفتار ملزم کے انکشاف پر جیل میں وارداتوں کا ہنر سیکھنے والوں کی لسٹیں تیار کرنا شروع کر دی ہیں یہ تقریباً عرصہ بیس سال سے نگبزنیاں کر رہے ہیں اور یہ سو سو سے زائد مقدمات میں چلان ہے جو ڈکیتی ہیں اس میں یہ شناک پریڈ کے لیے ان کو بجوائے جا رہا ہے پولیس نے دادا استاد کے قبضے سے شاگردوں سے وصول کیا گیا سونا چاندی نکدی اور اسلحہ برامت کر لیا ہے مزید کیا گل کھلا چکے ہیں تفتیش جاری ہے کیمرمن احمد رضا کے ساتھ عمر یاکوب سما لہو